جولی پہلا کے کھڑے ہو جانا تو جانو میں جانے بندے جانے میں جانو تو جانے میں جانے تو یہ عمل کھوٹے دکھائیں گے تو رو کے دکھا دے نہ جنت کے دروازے میں کھول کے دکھا دوں اپنی ڈبے کی پیکنگ تو صحیح کریں گے میں سکم میں ابھی سروزے میں گیا کیونکہ ہمارے ہاں شکر اگڑ کا استعمال ہے چوبیس پچیس کو تو علماء اکرام کا تقاضی تھا کہ سروزے کی جماعت لے کیا ہے یہ بھی دین کی ایک شاخ ایک حصہ ہے میں وہاں گیا میں سمجھا ابب مشر صاحب کہ میں جا کے دو تین دسل سپون کروں گا آرام کروں گا لیکن مجھے کیا پسا تھا وہاں جا کے تو اتنے تو جلسے سبہیل نہیں ہوتی ادھر چلو ادھر چلو وہ کلہ میں چلو چمبر میں چلو ججو میں چلو کالیج میں چلو چلے گئے آخری دن زہر کے بعد علماء اکرام کو اکٹھا کیا اس سے پہلے مجھے ساڑھے دس بجے پنجاب کالیج کے اندر بچوں میں پھر گیارہ ساڑھے گارہ بچیوں میں تو وہاں کے پریسپل کہنے لگے کہ یہاں جو ہے وہ پردے کا سسٹم نہیں ہے اب میں وہاں چپشا بڑھ جاتا میں کہتا ہے یہ میرے سے بڑا غیرت والا حیاء والا یہ نہیں میں بچوں میں تقریب نہیں کرتا میں کہا کوئی بات نہیں کروں گا اب وہ بچے چار پاس سامنے آکے بیٹھی میں نے آنکھیں بند گئی میں نے کہا بیٹی دعا کر اللہ تمہارے شر سے مجھے اور میرے شر سے اللہ تمہیں بچاوے اب میں نے یوں کر کے کھول کے دیکھا میں نے کہا پندرہ سولہ اب بیس سال میری عمر بابن سال میں چڑھ رہی تمہارے سے بتیس سال بڑھو تو میری بیٹیاں بھی ہو میری بہن نبی سب سے پہلی اللہ جللہ شان و اممہ نوال انہیں میرے سبات کے لوائی میں نے کہا میری بچیوں سنو جب تمہارے پاس کوئی ٹوپی داڑی والا رشتہ آتا ہے تمہیں کہتے ہیں مولوی میں نے نہیں کر رہی یہ کلچر میں نے دیا میرے ابو نے مجھے دیا میری ہمی نے مجھے دیا یا آپ نے بارہ پدرہ سال کو یا فکی بی بی ایک سٹوڈنٹ بیٹھئی ہے کہ آپ نے کتابوں سے کلچر لیا یہ کلچر تو مجھے مدینے سے ملا صلی اللہ علیہ وآلہ کسی کو فٹبالر کی کسی کو حاکی کی پلئر کی کسی کو کرکٹ کی پلئر کی شخصیت پسند آئی اس نے اس کو قبول مجھے جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پسند آئے میں نے آپ کی شخصیت کو ظاہری طور پر قبول کر لیا باتین دور پر اللہ جانے تو یہ داڑی یہ کلچر مجھے اللہ کی قسم مجھے کسی نے نہیں دیا مجھے تو حضور علیہ السلام کے صدق اللہ کے گھر سے توفہ ملا یہ اللہ کے نبی کی تصویر ہے جو آپ کے سامنے ٹوپی پگڑی شلوار ٹکنوں سے ہونچی کھلے بازو آستین اور یہ دامن جو ہے وہ چکور ہے اور یہ بین لگا ہوا ہے یہ اللہ کے نبی کی ایک تصویر ہے ایک مشابعت ہے جو اس امت کے علماء کی حصے میں اللہ نے اتار دی ہے بتاؤ اگر یہ بری ہے تو آپ علماء کی آپ مولویزم کی آپ داڑی پگڑی کی توہین نہیں کر رہے آپ مدینہ والے کی توہین کر رہے یہ گستاخی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور گستاخ رسول کی سہم بھی اعلان کرتا ہے میں بھی میں بھی اعلان میں کرتا ہوں اور نہ رہے تو خستاخ رسول کی سزا تن سجدہ سر تن سجدہ بتاؤ ہمارا سر رہنا چاہیے ہمارے سروں پر ہم حضور کے گستاخ نہیں حاصل پر کے اندر کتنی دکانیں ہوں گی کم از کم ایک ایک دکانوں میں سو سو شیف کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذنت مدینہ میں حوزے کو سر ہاتھ میں لینا تو دور کی بات بتاؤ مدینہ میں پتہ نہیں جائے نہ جائے ایسا گستاخ سیخوں کو دیکھ لو اپنی حالت نہیں بدلی ہندووں کو دیکھ لو ننگ بھی بھر رہے ہیں اپنی حالت نہیں بدلتے عیسائیوں کو دیکھ لو اپنی حالت نہیں ملی مسلمان اتنا اوقات سے گر گیا اتنا اپنے ایمان سے گر گیا کہ اپنی زندگی کی اپنی زندگی کی کامیابی اور ترقیوں کے اندر اپنے نبی کو بھول گیا میرے عذاب نہیں آئے گا چاروں سم سے اللہ نے میں گریفت میں لے رکھا ہے اور اب بھی بھی خدا کی قسم لوگ چھٹی کے دنوں کے اندر پکننگ منانے سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں اللہ کے گھر میں آنے کے لیے تیاری کوئی نہیں ملے رہے ہیں ہوتلوں میں کمی آئی کڑائیوں میں کمی آئی برگر والے کے برگر بچے ہیں ہر چیز تو شتری کے پر سنوکر شتران جی میچ سکسنگ مر گئے لوگ پاکستان اینڈیا کے میچ میں ہم نے دعائیں کر کر کے پاکستان کو جدہ دیا لیکن پرشتے بد دعائیں کر 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 ہمیں قیامت کی ناکامی کی طرف لے کے جا یہ لوگ ان کے لیے کمی آئیے روکے گئے ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا چھوڑ دیا ان کے لیے سونا چھوڑ دیا ان کے لیے اتنا اتنا لمبا سجدہ کے سینے سے ہنڈیا کہ قبلنے کی آوازیں اممہ عائشہ پیروں پر ہاتھ رکھ کے رو رہی بس کرو بس کرو جبریل آگے رسول اللہ کیوں آپ سے اللہ جللہ شانو ان کے بارے میں جلو جہنم میگن سے بارے میں سوال نہیں کرے گا آپ کیوں رو رہے ہیں ان کے بارے ہمیں احساس پیدا ہوا میرے چاہتے ہیں بھائی مشرسائن کہہ رہے تھے کس کس کا مدینہ میں جانے تو دل کرتا ہے سب سے پہلے پانچ چیزیں بتا کے جاؤں گا اللہ مدینہ کی حاضری بھی قبول کرے گا اور حج کی سعادر سب سے پہلے میرے عزیزو عقیدہ توحید عقیدہ حسالت عقیدہ مات اسے پخت عقیدہ پکڑ لو کہ اللہ کے علاوہ رب کوئی نہیں محمد کے علاوہ مصطفیٰ کوئی نہیں اور جو کچھ میں کر رہا ہوں قیامت کے خڑے ہو کہ مجھے اللہ کو جواب دینا پڑے گا دوسرے نماز کے سجد نماز نماز کی پبندی اور سجدہ لمبا کرنا تیسرا دروشری پڑنا اور چوتھی بات اپنے کردار اپنی زندگی کے محول میں آمنہ کلال کے مبارک طریقوں کو لے آنا اور ایک گھر کے اندر پانچ وی چیز گھر کو گلک رکھ لو چھوٹا سا روزانہ اس کے اندر دس روپے ڈالتے رو انشاءاللہ اللہ اتنی برکت دے گا اس دس روپے کے اندر اللہ پرائیویٹ حج نصیب فرمائے گا عقیدہ کی پہت بخدی اپنے ظاہر کو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے مبارک طریقے سے ڈام لینا نماز نماز کی صدی کو لمبا کر کے پڑنا اللہ اکبر کبھی دروشریف کا احتمام اور اپنے گھر کے اندر گلک رکھ لو اس کے اندر پیسے ڈالتے رو پیسے لے بیٹی کی شادی کے لیے کمیٹی ڈال رو حج کے لیے ڈالو مکان بنانے کے لیے کمیٹی ڈال رو اللہ مجھے اپنا گھر دکھائے اپنے نبی کا در دکھائے کتنا مقدس مقام ہوگا وہ وقت ہوگا میں حضور کے روزے جالی کے سامنے قبر اثر کا نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ کا چہرے کا اقدر کر رہا ہوں گا طلب پیزہ کردوستو او میرے نوجوانوں کمیٹی ڈالو لاتنی ڈالو پیسے جمع کر کر کے رکھو روزانہ برگر کھاتے ہو ہفتے میں دو دن کھاؤ پانچ دن کے پیسے بچاؤ اللہ میں عمرہ کرنے کے لئے جاؤں گا حج کرنے کے لئے جاؤں گا کچھ حالت تو ایسی بنائے جیسے اللہ کو مہارے پڑھنا ہے مات ہے میرے حضور اور ایک میرے میری بہنیں کثیر تعداد میں اممہات الممنین مدرسے میں آئی بیٹھی ہیں میں انسانت کروں گا اپنے گھر کے اندر دو چیزوں کو پشیدہ نہ رکھو آپ حضرات سے بھی درخواست کروں گا دیکھو راو صاحب کو بھی یاد ہوگا جب ان کی عمر ہفتی صاحب کو بھی یاد ہوگا ہمیں بھی یاد ہے جب چھوٹے چھڑوہ کرتے تھے تو مسلح سامنے چوکیوں میں پڑھوہ کرتے تھے ایک ہم اٹھا مو کے اندر دوسرے مسلح کے سیٹھ کے لاتے تھے اب دو کی داڑی نوچی سر سے ٹوپی کر کے اتاری مسلح الٹا اور یوں کر کے کر لیتے الٹے مسلح پر جب ہم چھوٹے چھوٹے خدا کی قسم ہم بچے بھی کرتے ہیں اس طرح سجدہ تو اللہ کو بڑے بڑے تحجد گزاروں سے زیادہ ان بچوں کے اپڑ پیالات اب ہم نے مسلح شپا دی علماری کے اندر پڑھے علماری کے اندر تصویح علماری کے اندر قرآن پاک علماری کے اندر یہ کچھ شپانے والی چیزیں تھیں یہ تو ظاہر کرنے والی چیزیں تھیں سسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ اور دستہی سال تک اس کی محنت کرتے رہے اس قرآن کو ظاہر کرتے رہے علماری میں چبا کے بیٹھے ہیں بچے کا ہاتھ نہ جائے اب آج ایک اللہ سے وعدہ کرو دیکھو خوشحالی آئے گی برکت آئے گی بچیوں کے رشتی آئے گی ذمت اگلے سال ہر سالہ تو انشاءاللہ زندگی اگلے اگلے سال بھی آؤں گا میں آپ مجھے مبارک بات دیں کہ ملنی صاحب جو وظیفہ بتا کے کہ قرآن پاک پڑھنا آتا ہے تب نئی بھی پڑھنا آتا میری بہن میرے بھائیوں میرے بزرگوں نئی بھی پڑھنا آتا روزانہ قرآن پاک کو ہاتھ لگا لیا کرو قرآن کو کھول کے بیٹھ جائے کرو پڑھنا آبے تب بھی نئی پڑھنا آتا تب قرآن کھول کے بیٹھ گئے یہ ترکی شیشی نکالی قرآن پاک پر لگائی یوں کر کے بوسا دیا اور کہا اللہ پڑھنا نہیں آتا توفیق عطا فرما دے لیکن ہے سچ جو نے فرمایا ہے روزانہ اتنا کا اوفیق کر کے رکھ دیا اللہ کی قسم جو آج ہاتھوں میں لینے کی توفیق دے رہے کل سینے میں اتارنے کی توفیق عطا پر بھائی قرآن تو رحمت ہے مرضوں سے شفاہ ہے اللہ نے فرمایا دیکھیں اس چیز کو میں نے اتنا چھپا رکھا بچے کا حادری جاتا دادے کا حادری جاتا ماموں کا حاد نہیں جاتا کسی کا حاد نہیں جاتا یہ گھر کے اندر آیا کرنے والے ظاہر کرنے والے تصویح اپنے گھر کے اندر آم رکھو تاکہ بچوں کے ہاتھ کے اندر آوے یہ موٹے موٹے سنت ہیں وہ میرے شاند وہ میرے پیارے آپ کو یہ قین ہے میں بھی برش کرتا ہوں جو اس کے دانتے بنے ہوئے جو اس کی تار آپ کو پتہ ہے کسی سے بنی ہوئی ہے توف صاحب مجھے پتہ ہے یا آپ کو پتہ اس کی صداقت آپ کو بہترین بہترین آپ کو ایم بی بی آس یا پی ایچ ڈی یا کوئی اچھا آدمی یہ پڑھا لکھا دے گا کہ آپ برش کیجئے رزانہ آپ کو ترغیب برش کی ڈاکٹر دے رہا ہے طبیب وقت طبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھے مسواق کی ترغیب دے رہا ہے اپنی جیم میں رکھیے ایسی چیزیں اپنے ایسی چیزیں اپنے ساتھ ہر وقت ایسا بیگ اپنے ساتھ ہر وقت رکھیے کہ موت آ جائے فرشتہ شکل کو نہ دیکھے پاس پڑی چیزوں کو دیکھے فرشتے کو ہمارے پر رحم آ جائے اسواق ہے کنگی ہے خوشبو ہے سرما ہے عصا ہے یہ چیزیں آپ کے میرے پاس ہونے چاہئے نماز کی کتاب آپ کی میری جیب میں ہونی چاہیے دعاؤں کی کتاب روزانہ ہر دعا جس طرح یہ وہ میت کا جو ہم نے کورس سیکھا ہے سلط ملی کے نہیں ایک سلط یہاں آپ نبی کی زندگی سیکھ کے جاؤ ایک سلط قبر کے اندر ملے گی ایک سلط میدان محصر کے اندر ملے گی روزانہ ایک موضوع پہ گفتگو ہو تین منٹ کا مدرسہ کتاب ملتی ہے یہ دو میں ایک منٹ کا مدرسہ اللہ کے نبی کھانے سے پہلے کھانے کے بعد پانی نہیں پیا کرتے تھے اللہ کے نبی کی سنت رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پڑی پسند تھی اللہ کے نبی مسواق کی یہ سنت مصطفی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ایمان داری سے بتاؤ ابھی میں نے قرآنِ کریم کی دو آیتیں پڑی وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا صَالِحَ ہمارے بچوں کو بتا جنت کیا کتنا عرصہ ہو گیا قسم اٹھا کے بتاؤ ابو نے دادے نے امی نے یا کسی نے جنت کا ذکر کیا ہمارے گھر کے اندر پھپی کا نام جنت مامی کا نام جنت نانی کا دام جنت جو جنت ہے اس کا ذکر ذکر کسی بچے کو بتا ہے